موسیقی 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 اسکے بعد راجہ کرشنہ پرATHم نے اس اسکر کو ماندر کے نیچے ہی گوفاؤں میں دفن کر دیا سال 1886 میں انگلینڈ کی سپریچولسٹ ایما ہینڈرک نے اپنی کتاب میں کیلاش ماندر کی گوفاؤں میں ایک پورا تتوش شاستری کے بارے میں بتایا تھا انہوں نے مندر اتنا بڑا نہیں ہے جتنا یہ باہر سے دیکھتا ہے بلکہ ان گفاؤں کے نیچے اس سے بھی فشال نرمان کروایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی کئی اور پراتتو شاستریوں نے بھی کیلاش مندر کی گفاؤں پر کیے گئے شود کے بارے میں بتایا تھا انہوں نے اپنی ریسرچ میں بتایا تھا کہ اس کے نیچے ہائی ریڈیو ایکٹیوٹی ہے جس کارن زیادہ سمیں نیچے نہیں بتایا جا سکتا لیکن یہ ریڈیو ایکٹیوٹی پوری جگہ پر نہیں فیلی بلکہ یہ ان گفاؤں کے اور بھی نیچے کسی ایک ستروت سے ہی آ رہی تھی جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھارت پر قبضہ کیا تو انہوں نے ایسی ہی پراشین ایتیہاسک جگہوں کو اپنے قبضے میں لے لیا اور یہاں صرف انگلیش ریسرچس کو ہی جانے دیا جاتا تھا بھارت کے کئی فیلوسفرس اور وشیش شگی پھی مانتے ہیں کہ انگریزوں نے بھارت کی دھن سمپتی ہی نہیں لکی بلکہ بھارت کی کئی اتی وکسط چیزوں کو بھی چورایا اور اسی کے سبوت ہم کیلاش مندر کی گفاؤں میں ڈھونڈ سکتے ہیں لیکن ان گفاؤں کو بھارت کی آزادی سے پہلے ہی بند کر دیا گیا اور اس کی ریسرچ کو بھی مٹا دیا گیا لیکن آزادی کے سبتر سال بعد بھی ان گفاؤں کو بند ہی رکھا گیا ہے اور اس پر سرکاری طور پر ہی شود پر روک لگائی گئی ہے اس کا کارن بھی ان گفاؤں کا خطرناک دھلان ہونا بتایا گیا ہے ان سب باتوں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ کیلاش مندر کی گفاؤں میں آج بھی کئی راز دفن ہے جو ہم سے چھپائے جا رہے ہیں اور پرانے انگلیش ریسرچس کی کتابوں کا ادھیان کہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان گفاؤں کے نیچے ایک ستروت سے ہی ریڈیو ایکٹیویٹی پیدا ہوتی تھی اگر سچ میں ایسا تھا تو ہو سکتا ہے اس میں آج بھی وہ پراشین استر موجود ہوں جن کی مدد سے اس مندر کا نرمان کروایا گیا